ہیلو فرینڈز بہت بہت سواگے تھا آپ لوگ کا میرے کچن ایسی انڈ ایسپی میں آج میں بریڈ کی بہت ہی مجھداد ایسپی بنانے والی ہوں جو جھڑپٹ بن کر تیار ہوگی اور کھانے میں بہت ہی سوادشت ہے اس ریسپی کو آپ بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتی ہیں تو ایک ہم نے توا لے لیا ہے لوہے کا توا ہے اور اس پہ سرسو کا تیل ڈالا ہے تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے یہ دو پیاج ہم نے لیا ہے کٹ لیا ہے ہلکا سا پکا لیں گے بہت لال نہیں کرنا ہے آپ چاہے تو اسے پین میں بھی بنا سکتے ہیں کسی توا پہ جروری نہیں کہ توا پہ ہی بنیں اور یہ ہم نے دو ہری مرچ لی ہے اور تھوڑا سا لسن لیا کٹا ہوا اسے بھی ڈال دیتے ہیں پیاج کو بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے بہت ہلکا سا پکانا ہے پیاج کو اور یہ ہم نے ایک سملا مرچ لی ہے اسے مہین مہین کٹ لیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے سملا مرچ بیٹامین کا بھندار ہے اس میں بیٹامین اے سی کے بیٹامین بی بن اور بیٹامین بی ٹو پائے جاتی ہے بیٹامین بی بن جس سے تھائمین جس سے ہمیں ارجہ ملتی ہے سریر کو اور بیٹامین بی ٹو جو گھاؤ کو بھننے میں مدد کرتی ہے یہ تھوڑی سی ہم نے حلدی ڈالی آدھا چمچ لان مرچ پاورڈر ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر لیں گے گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالیں گے اور سبھی چیزوں کو چلاتے ہوئے تھوڑا سا پکا لیں گے اور یہ ہم نے پانچ انڈے لیے ہے اسے توڑ لیں گے انڈے کو فیٹ لیں گے انڈے تو پتہ ہی آگا آپ کو کہ انڈے تو پروٹین اور بیٹامین کا کھجانہ ہوتے ہیں بھرپور ہوتے ہیں بلکل اور انڈے اسے شروعات کی جائے صبح ناستے کی تو بہت ہی اچھا رہتا ہے تو یہ انڈہ ہم ڈال دیتے ہیں اس میں مسالے میں اور اسے اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے انڈہ بچوں کو کھلانا تو بہت ہی ہیلڈی آف سن ہوتا ہے تو انڈے جرور کھائیں چلاتے ہوئے انڈے کو اچھی طریقے سے پکا لیں اور یہ انڈہ ہمارا پکر تیار ہو گیا ہے بریڈ لیں گے بریڈ کے اوپر انڈے کو ڈالیں گے اور یہ چیز کاٹ کے ڈالا ہمنا پتلے پتلے سلائز اوپر سے بریڈ رکھیں گے اور پریس کرتے ہوئے ہاتھوں سے دباتے ہوئے تھوڑا سا وٹر لگا کے سیکھ لیں گے بریڈ ہمارے سکھ گیا ہے اچھی طریقے سے بیچ میں کٹ لگائیں گے یہ میں نے دکھانے کے لئے لگایا ہے اور یہ ہمارا بریڈ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس ہیلڈی ریسپی کو جرور بنائیے اور چینل کا سسکرائب بٹن آپ نے نہیں دبایا تو پلیز سسکرائب بٹن جرور دبا دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے بہت دن نواز میری ویڈیوز دیجئے